بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب دوستو کو ہمارے چائنل پور نور میں خوش آمدین دوستو آج جہاں ہم آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوئے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چائنل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہار نہیں آنے والی ویڈیو ملتی رہے تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایسے افراد بزدل نہیں ہوتے بلکہ جیدار اور بہتر ہوتے ہیں ان کا دل بے حد مضبوط ہوتے ہیں وہ لوگ جسمانی طور پر بھی طاقتوار اور توانہ ہوتے ہیں صرف انہیں ذہنی طور پر ہی جلائے چگڑے سے نفرت ہوتی ہے ان کے مطابق لڑے چگڑے سے کام لینے کی بجائے اصولوں کے تیعت مسائل کو سلجایا جائے اور اکل دانی سے کام لیا جائے تو بہتر ہے اگر کسی جگڑے کا حل موجود نہ ہو تو کیوں نہ اسے درست طریقے سے سلجا لیا جائے یہ لوگ معاشرے میں ظلم استعم نڈائی جگڑے سے تبدیلی لانے کے حق میں نہیں ہوتے بلکہ اسے مفاہمت تعاون بردباری اور اچھے مشہور سے جگڑوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے افراد ہم نے پسند ہر وقت منصوبند ہی گھر کے پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں یہ لوگ تشدد فند اور ظالم نہیں ہوتے ایسے افراد ہیں لوگ لائی جگڑوں سے بلکل حد تل امکان بتے رہے ہیں لائی جگڑوں کا یہ زکر بھی پسند نہیں کرتے بلکہ ان قسم کے کاموں سے جن افراد ہے یہ لوگ ان کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو لٹتے ہیں ایسے افرادیں کے وقت میں مختلف مزاج رکھتے ہیں ایک جانب وہ تبدیلی حالات ہو اور مہم جوئی سے دلچسپ بھی رکھتے ہیں اور دوسری طرف اپنے تحفظ کی شدید خواہش بھی رکھتے ہیں ایسے افراد محبت میں آزادی سوچتی ہیں کہ محبت میں سے کوئی دوسرا چھاک سے ان کے لئے وفادہ رہی کا سمب بنے مگر ان کی یہ کوشی ہوتی ہے کہ وہ محسل ہونڈی یا غلام بن کر نہ رہ جائیں وہ میر بیوی کے رشتے میں آزاد خالی کے پسند کرتے ہیں لیکن صرف اتنی آزادی پسند کرتے ہیں جس ان کے واشاری میں کمی ہو اور یہ دوسرے کے لئے فادہ رہتے ہیں ایسے افراد جب اپنا جیوان ساتھی منتقے پڑھتے ہیں تو بڑی احتیاط سے کم لیتے ہیں جب انہیں ان کی پسند کا ساتھی مل جائیں تو فوراں سے شادی کر لیتے ہیں ایسے افراد تو اپنے مستقبل پر گیری نظر رکھتے ہیں ان کی بیشن نظر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ سخت گوششی اور محنہ طور تک بودہ ایسے اپنے مستقبل کی افاظت کریں ایسے افراد ان کی بیوی اسے ہر طرح کے اعتماد یعنی قابل سمجھتی ہے اور وہ فادہر بھی ہوتی ہے اس طرح ان کی بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ ان کشور ان سے فاشاری کی خواہش رکھیں ایسے افراد عجیب و غریب اسم کے اثرات کا اظہار کرتے ہیں یہ لوگ ایک سے زیادہ محبتوں کا شکار بن کر اپنے آپ کو الجن فسار سکتے ہیں محبت کے معاملات میں یہ لوگ سنجیدہ زندگی افتیار کرنے کا موجب نہیں بنتے وہ سوچتے ہیں کہ بس محبت کیے جائیں اگر ان کی محبت کامجاب ہو جائے تو وہ جنتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کامجابی مل گئی اگر کامجابی نہ ملے تو مزے سے آگے بڑھ جائے گی اور کوئی محبت اور یعنی کہ رشتہ تلاش کرنے گی پھر ان کی کوشیں تیز ترک ہوتی چلی آتی ہیں ایسے افراد ایک مرتبہ اس معاملے میں سجیدہ ہو جائیں ان کا ایڈیل مل سکتا ہے اور یہ ان سے شادی کر کے خوش ہوا زندگی گزانے کا سبب بن سکتے ہیں ایسے افراد کی جو محبت ہے یہ اپنے پیاروں سے بیاد محبت کرتے ہیں ان کے محبت کے انداز میں گھرائے ہوتی ہیں ان کا محبت سے پرپور انداز حیث اپنی بیویوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنے والدین بہن بائیوں کے لیے بھی ایسے جذبات ہوتے ہیں یہ اپنے ہلکہ باب سے میں ہر کسی سے محبت کرتے ہیں اپنے دوستوں کو بھی والانہ انداز میں چاہتے ہیں انہیں خلوص محبت کے نظروں سے دیکھتے ہیں دراصل ایسے افراد فطری رمان انگیز ہوتے ہیں اس لیے ان میں پیار سے متعلق پرجوش نظبات ہوتے ہیں چنانچہ یہ لوگ پیار کے لطیف جذبوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور انہیں اچھی طرح محسوس کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ محبتی زندگی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے والدین رجی زکارب وہ دوستوں سے محبت کرتے ہیں ان سے والانہ لگاؤ بھی رکھتے ہیں ایسے افراد دریائے دل ہوتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر دوستوں کے کام بھی آتے ہیں روپے پیسے سے ان کی مدد کرتے ہیں علاوہ سے اپنے خلوص اور اپنے خدمات سے بھی ضرورت مند اور حاجت مندوں کو نواز دیں ان کی ہر طرح کی کوشش مدد کرتے ہیں دوستوں کی مدد بھی کرنا ان کے اپنے فرض سمجھتے ہیں ان کا نظریہ کہ یہ بنید ان انسان کی مدد کرنا نہیں کی اور انسانی حقوق کے ادائیگی پر مبنی ایک بڑا فریض ہے چنانچہ مدد دینے مانگنے والوں کو ہر طرح اور ہر حال میں مدد کرنے بھی چاہیے یہ پرانے دوستوں کو کبھی نہیں پھولتے اور یہ اپنے نئے اور پرانے دوستوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان سے دلی لقافی رکھتے ہیں ایسے افراد دوستوں کو مقدس اور خیال کرتے ہیں کہ یہ مقدس مقام ہے وہ جسے دوست بنا لیتے ہیں اس سے دلی طور پر اپنے دوست سمجھتے ہیں اور ان کے لئے ہر اپنے دلوں میں اپنایت بھرے ہمدردانم پرخلوس اور خوش گواہ جذبے ہوتے ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی پیار یعنی محبت کرنے بھی گریز نہیں کرتے دوستو امید ہے آپ کو ہمارے چینل پر ویڈیو ساندھائے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو دوبارہ حضر ہوں گے تب تک اللہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو ہمارے چینل پر نور چینل